نمشکار دوستو تو شروعات میں ہی باپ لینے سے راحت مل سکتی ہے مانسون کا صحت کے ساتھ ساتھ توچہ پر بھی اثر ہوتا ہے اگر آپ اس موسم کا مزہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سمجھ سمجھ پر آپ کو باپ لینے چاہیے جانتے ہیں مانسون میں سٹیم لینے سے آپ کو کون کون سے فائدے مل سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایسے ہی متوپورن ویڈیو آپ کے لئے ہمیشہ لاتے رہیں گے سردی زکام میں لابدائک برسات کے قارن ہوا میں نمی بنی رہتی ہے اور اس وجہ سے سنکرمن جلدی فیلتا ہے مانسون میں سردی زکام سے راحت پانے میں سٹیم کارگر ویقلب ہے آپ کو سردی سے راحت ملنے کے ساتھ ہی کف کی سمجھ سے نزات مل سکتا ہے ارستما کے مریضوں کو آرام موسم میں پریورتن ہونے کا سب سے زیادہ اثر دماغ یا پھر سانس سے جڑی بیماری سے پریشان لوگوں کو ہوتا ہے برسات کے موسم میں ان کی دکتیں بڑھ جاتی ہیں مانسون میں بھاپ لینا آپ کے لئے لابدائک رہے گا اس سے آپ سانس لینے میں ہونے والی دکتوں سے بچ سکتے ہیں بدلتے موسم میں اس طرح کی پریشانی سے بچنے کے لئے ڈاکٹر بھی سٹیم لینے کی صلاحہ دیتے ہیں تھکان دور کرنے میں ملتی ہے مدد اگر آپ دن بھر کی باغ دوڑ اور کام کی وجہ سے تھگاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو باڈی کو سٹیم دلانے سے بہت رہت ملتی ہے یہ آپ کو آرام دلانے کے ساتھ ہی ارچہ بھی دیتی ہے موہنسوں سے چھٹکارہ نمی والے اس موسم میں توجہ کا بھی وشیش خیال رکھنا چاہیے اگر آپ کو موہنسے پریشان کر رہے ہیں تو آپ اپنی توجہ کو بھرپور بھاپ دلائیں بھاپ کی مدد سے توجہ کی روم شدروں میں جمع ہوئی گندگی آسانی سے باہر نکل جاتی ہے اور ساتھ ہی موہنسوں سے بھی راحت ملتی ہے توجہ کو صاف کرنے کا بھڑیا طریقہ ہوا میں فیلے دول مٹی کے کن اور پردوشن ہماری توجہ کو کافی نقصان پہنچاتی ہیں اور انہیں نیچرل طریقے سے ہٹانے کے لیے بھاپ بیسٹ آپشن ہے یدی نیمت روپ سے چہرے کو سٹیم دلائیں گے تو اس سے اور بھی کئی فائدے آپ محسوس کر سکیں گے اس سے آپ کو گلوئنگ سکن ملے گی اور وہ بھی بینا کسی مہنگی بیوٹی پروڈکٹ پر خرچ کیے بینا ڈیڈ سکن ہٹانے میں مدد سٹیم کی مدد سے چہرے کی ڈیڈ سکن ہٹانے اور جھریوں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے باپ لینے سے چہرے کی ڈیڈ سکن ہٹتی ہے اور توچہ میں نئی تازگی اور ساتھی ضروری نمی ملتی ہے باپ لینے کا صحیح طریقہ ایک بڑے کٹورے یا پتیلے میں پریابت ماترہ میں گرم بانی لیں اب اس میں ضرورت کے مطابق ہربل آئل مکس کر لیں دولیا یا کسی کپڑے کی مدد سے اپنا سیر ڈک لیں برسن سے لگ بگ 30 سنٹی میٹر کی دوری پر بیٹھیں آپ کا سیر اور پانی کا برطن کپڑے سے صحیح ڈنگ سے ڈکا ہوا ہونا چاہیے اور باپ آپ کے چہرے پر آ رہی ہو آپ ایک سے دو منٹ تک ناک سے سانس لیں اور پھر تھوڑا بریک لیں دس منٹ تک ایسا کر سکتے ہیں جدی پانی تھنڈا ہو جائے تو آپ اسے دوپارہ گرم کر لیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنے کے لئے سکرین پر آئے ہمارے چینل کے لوگوں پر کلک کریں دھنیواد